اسلام علیکم ناظرین کرام پہلے راؤنڈ کی بدترین نکامی کے بعد اب دوسرا راؤنڈ حکومت نے شروع کیا ہے اور سب سے پہلے نمبر پر بیجا ہے بلاول بٹو زرداری کو کہ آپ جائیں مولانا فضل ایمان کو منائیں بلاول بٹو آئیں ہیں مولانا فضل ایمان کو منانے کی کوشش کی ہے اور واپس چلے گئے ہیں اب ہوگا کیا عام طور پر جب کسی کو خریدا جاتا ہے اور اگلا بندہ نہ مانے تو پھر دام بڑھائے جاتے ہیں قیمت بڑھائی جاتی ہے اور مولانا فضل ایمان کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا ہے اب قیمت بڑھائی گئی ہے اب جو آفر ہے اس کو بڑا کر دیا گیا ہے کہ مولانا آپ ہماری بات مان جائیں آپ یہ ساری کی ساری ترامیم ہمارے ساتھ بیٹھ کر پاس کروائیں ہم آپ کو یہ بھی دیں گے یہ بھی دیں گے اور یہ بھی دیں گے لیکن اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے چوبیس کروڑ عوام اس کی حقیقت جان چکے ہیں اب پردے چاک ہو چکے ہیں اب لوگوں کو پتا چل گیا ہے کہ یہ حکومت اپنے آپ کو بچانے کے لیے کس طریقے سے پاکستان کے سب سے بڑے ادارے سپریم کورٹ آف پاکستان کو باندھنے کے لیے جا رہے تھے اور پاکستان کے پچیس کروڑ لوگوں کے آگے پیچھے ہر طرف ایک جنگلہ لگانے کے لیے جا رہے تھے اب یہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں اور یہ باتیں میں نہیں کہہ رہا یہ باتیں مولانا فضل امان کی جماعت کے سینیٹر ہیں کامران مرتضی انہوں نے آسمہ شرازی کے شوک کے اندر بیٹھ کر کی ہیں یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں اور جو ہمارے لاؤ منسٹر ہیں وزیر قانون ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج آیا ہے دیکھتی ہیں کہ وہ اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے عمران خان نے ڈیلہ جل کے اندر بیٹھ کر ان ترامیم کے حوالے سے انتہائی اہم گفترو کی ہے اور قاضی فائز عیسیٰ جو ہمارے ابھی چیف جسٹس ہیں بہت جلد یہ ریٹائر ہو جائیں گے پھر نئے چیف جسٹس آئیں گے تو قاضی فائز عیسیٰ کو ایک بڑا اہم مشورہ دے دیا گیا کہ حضرت صاحب جو کچھ آپ کر چکے ہیں آپ کے لیے مشورہ ہے کہ آپ یہ کام کر لیں وہ مشورہ بھی آپ کو بتاتا ہوں آگے بننے سے قبل آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے ان تمام دوستوں کا بے حد شکریہ جنہوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تو پہلے نمبر پہ آپ کو یہ بتاؤں کہ مولانا فضل ایمان پہلے راؤنڈ کے اندر جیت گئے تھے انہوں نے پاکستان کے چوبیس کروڑ عوام کی لاج رکھی اور انہوں نے کہا کہ بھئی جب تک ہمارے سامنے وہ مسودہ نہیں آتا کہ آپ کون کون سی طرح میم کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس وقت تک میں آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا وہ آپ کو پہلے سامنے رکھنی پڑیں گی تو مولانا فضل ایمان کو پہلے حکومت منانے کے لیے جاتی ہے اور اس سے پہلے سب سے پہلے شباز شیف میں بھی ملاقات کی تھی پھر موسن نکوی صاحب جاتے ہیں اپوزیشن والے جاتے ہیں بلاول بھی جاتے ہیں پہلے راؤنڈ میں بہت کچھ کیا جاتا ہے لیکن مولانا فضل ایمان نہیں مانتے اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی جب تک میرے سامنے سب کچھ نہیں ہوگا اس وقت تک میں کچھ نہیں کر سکتا اور کل رات جو گزر گئی ہے اس رات میں آزم نظیر تارد صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ بھئی مجھے مسودے کی کوپی مل گئی ہے یہ بات خود باعث سے شرم تھی کہ پچیس کروڑ لوگوں کا جو وزیر قانون ہے جس کا کام ہے یہ آئینی مسودہ بنانا ہے وہی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ کوپی مل گئی ہے لیکن بعد میں لوگوں نے کہا کہ وہ بھی جھوٹ بول رہے تھے ان کو غالباً وہ کوپی نہیں ملی تھی بہرحال آج جو دن گزرا ہے سوموار کا دن اس دن کے اندر ساری کی ساری چیزیں سامنے آئیں اور پتہ لگا کہ حکومت کیا کیا چیزیں کرنے کے لیے جا رہی تھی اور وہ چیزیں انتہائی قابل تشویس چیزیں تھی وہ میں آپ کو سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں لیکن سب سے پہلے اس آفر کا ذکر کر دوں جو مولانا فضل امان کو مبینہ طور پر دی جا رہی ہے مولانا فضل امان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ سفید کاغذ ہے جو دل کرتا ہے اس کو پر لکھ دے اور ساتھ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو بلوچستان کی حکومت چاہیے ہم وہ بھی آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں آپ کو کی پی کی گورنرشپ چاہیے وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں آپ کو بلوچستان کی گورنرشپ چاہیے وہ بھی آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں آپ کو وفاقی وزارتیں دینے کے لیے تیار ہیں ہر چیز آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں بس آپ ایپس پارٹی مسلم لیگ نون اور اے ان پی ان کے ساتھ مل کر ہماری یہ ساری کی ساری ترامیم پاس کروا دیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا یہ عہدہ ہماری یہ بادشاہد یہ صدا قائم رہنی ہے ہم نے آج کے بعد کبھی اپوزیشن کے اندر نہیں بیٹھنا شاید یہ بات بھول گئے ہیں کہ بادشاہی صدا صرف اللہ رب العالمین کی ہے اور کسی کی بادشاہی نہیں ہے وہ جس کو چاہتا ہے تخت کے اوپر بٹھاتا ہے اور پھر عزماتہ بھی ہے کہ یہ بندہ کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا اور جس سے چاہتا ہے وہ تخت کو چھین لیتا ہے یہ سب کام اللہ کے قبض قدرت میں ہے اب آگے آجیں جو اور اہم باتیں ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں اسطور صاحب نے ایک بہت بڑا چیلنج کیا ہے وزیر قانون آزم نظیر تارڈ صاحب کو انہوں نے کہا کہ میں وزیر قانون کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ قرآن پاک کے اوپر حلف دے کر بتائیں کہ آئینی ترمیم کی تیاری میں ان کا اور ان کی جماعت کا کوئی کردار تھا ان کو پتا تھا کہ کون سی آئینی ترمیم ہونے کے لیے جا رہی ہے کیا وزیر قانون کا بحثیت ہے وزیر قانون کوئی کردار تھا کیا ان کی جماعت کا کوئی کردار تھا کیونکہ گورنمنٹ تو مصمبلی قانون کی ہے تو یہ قرآن پاک کے اوپر حلف دے کر بتائیں کہ کیا ان کا یا ان کی جماعت کا کسی قسم کا کوئی کردار ہے یا نہیں ہے مزید انہوں نے کہا کہ میں ایک اور چیلنج دیتا ہوں کہ وزیر قانون قرآن پاک کے اوپر حلف دے کر بتائیں کہ ہفتے والے دن آئینی ترمیم کا مسعودہ ان کو کون دے کر گیا تھا جو یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے مل گیا تھا تو ان کو کون دے کر گیا تھا وہ آئینی ترمیم کا مسعودہ اب اگر تو اسطور سب جھوٹ بور رہے ہیں تو مسلمی قانون کا اس کو اوپر ضرور بیان آنا چاہیے کہ جھوٹ بور رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ جب فیصل وادہ نے کہا نا کہ یہ سارے کے سارے نا اہل اور نکمے ہیں تو میں یہ اسپیکٹ کر رہا تھا کہ مسلمی قانون والے کم از کم فیصل وادہ کو جواب ضرور دیں گے کہ بھئی ہم نکمے نہیں ہیں ہم بڑے اشار لوگ ہیں بڑے لائک فائک لوگ ہیں لیکن ابھی تک مسلمی قانون میں سے کسی نے فیصل وادہ صاحب کو جواب نہیں دیا عمران کان صاحب نے جو بات کی وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر جو سینیٹر کامران مرتضی نے آسمہ شرازی کے شو میں بات کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں عمران کان نے کہا کہ آئینی ترمیم کا مقصد صرف مجھے جیل میں رکھنا ہے حکمرانوں نے عدلیہ کے بڑا گھرک کرنے کا فیصلہ کیا ہے الیکشن فروڈ چھپانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے یہ بات تو ٹھیک ہے عمران کان کی کہ اس ساری آئینی ترمیم کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ بھئی عمران کان بھی جیل کے اندر رہے اور دوسرے نمبر پر جسٹس مطولی شاہ پچیف جسٹس نہ بننے دیا جائے مزید عمران کان نے کہا کہ عوام کو اپنے حقوق اور عدلیہ کو بچانے کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا میں ججز اور صحافیوں کے ساتھ کھڑا ہوں یہ قاضی فائز عیسیٰ کو دوبارہ لاکر عدلیہ تباہ کرنا چاہتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف خموش رہیں گے ہم برپور احتجاج کریں گے یہ عمران کان نے بات کی ہے مزید کہا کہ ترمیم لانے والوں کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں حکومت میں بیٹھے لوگ عدلیہ کو آزاد نہیں دیکھنا چاہتے اشرافیہ کا مفاد اور ملکی مفاد آپس میں متضاد ہیں ان کا مفاد الیکشن فروڈ اور اپنا پیسہ بچانے کے اندر ہے کہ الیکشن بھی نہ کھلے اس کا فروڈ بھی نہ کھلے اور ہمارے پیسے بھی بچے رہے مزید عمران کان نے کہا کہ یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر الیکشن کھل گیا تو سب کچھ ریورس ہو جائے گا رول آف لا کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اس سے بڑا ظلم ملک کے اوپر نہیں ہو سکتا مزید عمران کان نے لاہور کے اندر جو جلسہ ہے اس کے حوالے سے کہا کہ ہمارے ملک کے مستقبل کا مسئلہ ہے لاہور میں جلسہ ہوگا پر امن بھی ہوگا اور تریخی بھی ہوگا اور جو یہ تو ساری کی ساری باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ قیدی نمبر آٹھ سو چار کی تھی یعنی کہ عمران کان کی تھی اب ایک بات قیدی نمبر آٹھ سو پانچ نے بھی کی ہے جو کہ عمران کان کے نائب کپتان ہے وائس کیپٹن ہے شاہ ممود قریشی انہوں نے کہا کہ بلاول کو پیغام دیتا ہوں کہ آپ کے نانا نے انیس سو تہتر کا آئین اتفاق رائے سے بنایا تھا آپ اپنے نانا کے آئین کو دفن کر رہے ہیں یہ شاہ ممود قریشی نے محترم بلاول بٹو زرداری کے لیے پیغام دیا ہے اب آجے سینیٹر کامران مرتضی کے اوپر انہوں نے جبات کی ہے انہوں نے کہا کہ بہت خطرناک آئینی ترمیم ہونے کے لیے جا رہی تھی خطرناک شکے نکالنے کا کریڈٹ جے یو آئی کو جاتا ہے آرٹیکل ایٹ اور آرٹیکل ون نائنٹی نائن کے حوالے سے جو کچھ ہونے جا رہا تھا وہ بہت خطرناک تھا ابھی بہت کچھ باقی ہے انہوں نے ایک شو کے اندر وہ بیٹھے ہوئے تھے آسمہ شرازی کے شو میں اس کے اندر انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ رات کو دو بجے آپ کو مسفدہ ملے اور سب سے پہلی نظر آرٹیکل آٹ کے اوپر پڑے تو آپ الیٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ بنیادی انسانی حقوق کے متعلق ہے پھر آرٹیکل ون نائنٹی نائن میں نیشنل سیکیورٹی کے نام پر آپ عدلیہ کا اختیار لینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کے بندوں ہم نے گھروں کو جانا ہے ہم نے اپنے لوگوں کے اندر جانا ہے وہاں پر جا کر کیا مو ہم نے دکھانا ہے یہ مولانا فضل رمان کی جماعت کے سینٹر ہیں کامران مرتضی وہ بات کر رہے ہیں ایک اور رہنما ہے حافظ عمداللہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آئینی ترمیم ملکی مفاد میں کی جا رہی ہے تو اس کو کیوں چھپایا جا رہا ہے یہ کس قسم کی ترمیم ہے جو کبینہ وزراء اتحادیوں اور اپوزیشن سے بھی چھپائی جا رہی ہے یہ حافظ عمداللہ نے کہا اور شیب شہین نے ٹی وی کو پر بیٹھ کر ایک بڑی اہم بات بتائی ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے کہ سپریم کورٹ کو کس طریقے سے اس آئینی ترمیم کے بعد بلکل جڑ سے ختم کیا جا رہا تھا یعنی کہ سپریم کورٹ کے جو اختیارات ہیں ان کو ہی ختم کیا جا رہا تھا انہوں نے کہا کہ کازی فائز عیسیٰ کو ہر حال میں اٹھا سٹھ سال کی عمر تک لے کر جانا ہے اور وفاقی آئینی عدالت بنا کر کازی کو وہاں تائنات کرنا ہے اور سپریم کورٹ کو اس آئینی عدالت کے تابع کرنا ہے جس کے چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ صاحب ہوں گے اور اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد آرٹیکل ون ایٹی فور سے لے کر ون نائنٹی تک تمام آرٹیکل جو سپریم کورٹ سے متعلق ہیں سب کو تبدیل کرنا ہے یہ حکومت چاہتی ہے کہ ہم ایک آئینی عدالت بنائیں اس کا سربراہ کازی فائز عیسیٰ کو لگائیں اور اس کے نیچے سپریم کورٹ کو کر دیں یعنی کہ سپریم کورٹ کو ڈریکٹلی کازی فائز عیسیٰ صاحب کنٹرول کریں گے اور جو سپریم کورٹ کے آرٹیکل ہے پاکستان کے آئین میں ون ایٹی فور سے لے کر ون نائنٹی تک ان تمام کے اندر بھی ردو بدل کیا گیا ہے یہ ترامیم یہ حکومت کرنے کے لئے پاکستان سے باہر چلے گے اور ملک کو چھوڑ گے اور جاتے ہوئے وہ یہ کہہ کر گئے کہ میں تب واپس آؤں گا جب اس ملک میں آئین اور قانون کی بلدستی ہوگی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں بل کی حق میں ووٹ دینے پر مجبور کیا جا رہا تھا بغیر یہ بتائے کہ بل میں کیا ہے ہماری شرط یہ تھی کہ بل کو سامنے لائے جائے اسے عوام کے لئے پیش کیا جائے تاکہ ہم دیکھ سکیں لاپتہ افراد کو رہا کیا جائے نہ کچھ کم نہ کچھ زیادہ یعنی کہ دو انہوں نے مطالبات رکھے کہ ایک تو بل سامنے لائیں اور دوسرا لاپتہ افراد کو رہا کریں تو پھر ہم ووٹ دیں گے انہوں نے کہا کہ اب جب بل سامنے آیا ہے تو سمجھ میں آیا ہے کہ اسے کیوں اتنی سکتی کے ساتھ چھپایا گیا تھا جمہوریت کے ہامی اس بل کا دفاع کس شرم کے ساتھ کر رہے ہیں یہ انہوں نے سوال پوچھا ہے اس بل کے تحت کسی کو بھی کسی بھی وقت اٹھایا جا سکتا ہے مجھے خوشی ہے کہ میں نے استیفہ دے دیا آپ نے آئین کو دفن کر دیا لیکن آج آپ کی سیاست دفن ہو گئی ہے یہ اختر مینگل نے پیغام دیا ہے مسلم لی قنون کو اور پیپس پارٹی کو کہ آج آپ کی سیاست دفن ہو گئی ہے اسد کیسر نے ایک بڑی اہم بات کی ہے انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم کے لیے ہمارے سات ایم این ایس کو اغوا کر کے پنجاب ہاؤس کے اندر رکھا گیا ہے ایسے قانون سازی ہوتی ہے ایسی قانون سازی پارلیمنٹ کے نام کے اوپر دھبا ہے یہ پوچھا انہوں نے کہ بھئی اس طریقے سے کرنی ہے اپنے قانون سازی یہ دھبا ہے پارلیمنٹ کے نام کے اوپر یہ بات اسد کیسر نے کی ہے مطیع اللہ جان نے اس حوالے سے ایک بڑی اہم بات کی ہے انہوں نے کہا کہ جس وقت جنرل پرویز مشرف نے امرجنسی لگائی تھی تو اس وقت ساٹھ سے زائد ججز کو برطرف کیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ یہ جو ترمیم آ رہی ہے یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کیونکہ مشرف نے صرف ججز کو نکالا تھا اور یہاں پر سپریم کورٹ جیسے ادارے کو ہی بے بس کرنے کا محول تیار کر لیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کو ایک قسم کا بس فنکشنل کرنا ہے یعنی کہ وہ ایک بندے کو آپ بٹھا دیں اور اس کے نیچے سے پاؤں بھی بات دیں پیچھے سے اس کے ہاتھ بھی باندھیں اور پھر اس کو کہوے کہ چالا اب دوڑ کے دکھا مندہ کیسے دوڑے گا جب ہاتھ پاؤں اس کے باندے ہوئے ہیں تو یہ سپریم کورٹ کے ساتھ کرنے کے لیے جا رہی ہے حکومت لیکن میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ دوسرا راؤنڈ شروع ہے اب آجیں قاضی فائز عیسیٰ کے نام پیغام ہے بلوچستان بار کونسل کا انہوں نے کہا کہ موجودہ چیف جسٹس اور پاکستان اپنی ریٹائرمنٹ کے قریب اپنے ذاتی فائدے کے لیے سپریم کورٹ جیسے ادارے کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں تاریخ اس کو بدترین چیف جسٹس کے نام سے یاد رکھے گی آپ سے بگزارش ہے کہ آپ ذرا کمنٹ باکس میں بتائیں کہ تاریخ قاضی فائز عیسیٰ کو کن الفاظ کے اندر یاد کرے گی یہ میری گزارش ہے ضرور بتائیے گا مزید دون اخبار کے اندر ایک چیز شپی ہے یہ دون اخبار نے مشورہ دیا ہے انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو رضا کرانا طور پر استیفہ دے دینا چاہیے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ عدلیہ سے متعلق کوئی بھی ترمیم ان کی آئندہ ماہ ریٹائرمنٹ کے بعد نافذ العمل نہ ہو یہ پاکستان کا ایک بڑا اخبار ان کو مشورہ دے رہا ہے علی محمد خان نے ٹویٹ کیا اسی حوالے سے اور اشارہ پھر چیف جسٹس کی طرف ہے انہوں نے کہا کہ جس نوکری کی توسیع دوسروں کی ماں بیویوں بیٹیوں کی اغواہ کے بعد ملے ایسی نوکری سے مر جانا بہتر ہے یہ علی محمد خان نے بات کی ہے انہوں نے کہا کہ اے تائرے لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کتاہی آگے آجے آسمہ چودری صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہے انہوں نے کہا کہ پیپس پارٹی اور نون لیگ کو شاید کہیں سے یہ یقین دہانی کروا دی گئی ہے کہ اس ترمیم کے بعد آپ لوگوں نے کبھی بھی کبھی بھی آپ لوگوں نے اپوزیشن کے بینچوں کے اوپر نہیں بیٹھنا آپ کی حکومت رہے گی صدا آپ پاکستان کی حاکم ہیں اسی وجہ سے جوڈیشری کو گہر فال کیا جا رہا ہے اور سارے کے سارے کام کیا جا رہا ہے لیکن یاد رکھئے گا پاکستان کی ستتر سالہ طریق اٹھا کر دیکھیں آپ کو ہمیشہ پیہ گھومتا ہوا نظر آئے گا ہمیشہ پیہ گھومتا ہوا نظر آئے گا یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے آگے آجیں ارشاد بھٹی صاحب انہوں نے ٹی وی شو کے اوپر دنیا نیوز میں کامران شاہد کے شو کے اندر انہوں نے ایک بات کی ہے انہوں نے کہا کہ 99 فیصد وزراء کو کل رات 9 بجے تک یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور نہ اتحادیوں کے ہاتھ کے اندر مسودہ تھا اور اس کے اوپر کامران شاہد نے کہا کہ اس بات کا میں بھی گواں ہوں مصدق ملک صاحب اس شو کے اندر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے میرٹ کی بات کی تو ارشاد بھٹی نے سوال پوچھا کہ آپ کس میرٹ کی بات کرتے ہیں کیا آپ کی حکومت میرٹ کے اوپر ہے کیا وزیر اعظم میرٹ کے اوپر ہے کیا وزیر قنون میرٹ کے اوپر ہے کیا یہ ساری کی ساری چیزیں میرٹ کے اوپر ہیں جو آپ میرٹ کی بات کر رہے ہیں ایک اور خبر ہے پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ ساتھ اب مولونا فضل ریمان کی جماعت کو بھی الیکشن کمیشن رو پاکستان نے رگڑا لگانے کا فیصلہ کر لی ہے اور ان کا جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس کو کھول لیا بھائی اب ان کو بھی بلایا جائے گا اور آپ کو بتا کہ الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے جو بات نہیں مانتے خواجہ آصف کے لیے آخر میں ایک بڑی اہم چیز ہے جی اکرم درانی صاحب نے ٹی وی شو کے اوپر کہی ہے انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف اگر اپنے حلقے میں یہ انہوں نے تب بات کی تھی جب خواجہ آصف نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے پاس نمبر پورے ہیں انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف اگر اپنے حلقے میں جا کر اپنے ووٹ گن لیں تو یہ شرمندگی سے فوت ہو جائے اتنے کم ووٹ پڑے تھے اسے اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی حکومت کے ووٹ پورے ہیں یہ اکرم درانی نے بات کی ہے یہ تمام طرح تفصیلات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اور ابھی سارے کا سارا فوکس پاکستان طریقہ انصاف کا جو لاہور کا جلسہ ہے اس کے اوپر ہے پاکستان طریقہ انصاف کا حکومت کا فوکس تو اوویسلی ترمیم کے اوپر کس طریقے سے ہم ساری کے ساری ترمیم کر لیں اور طریقہ انصاف کا فوکس جلسے کے اوپر ہے دیکھتی ہیں کہ آنے والے دنوں میں خسوسی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ملک پاکستان پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ باد پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پاہندہ باد